مدہ پردیش میں گنڈوں اور مافیاں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ان گنڈوں نے چھترپور ایس ڈی ایم انل سب کالے کے دفتر پر حملہ کر دیا نکاب پوش بدماشوں نے ایس ڈی ایم کاریالے کے باہر اتپات مچایا اور فائرنگ کی مدہ پردیش میں کملنا سرکار کا گنڈوں اور مافیا کے خلاف ابھیان صرف عام لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے نجر آیا کیونکہ اسے بیان کا اثر گنڈے اور مافیاں پر پڑا ہوتا تو پردیش میں شانتی کا واتورن ہوتا چھترپور میں ایس ڈی ایم کاریالے کے باہر کھڑے وہانوں کو مافیا کے گنڈوں نے شتیق رست کیا پھر ان گنڈے حملہ وروں نے تحصیل پرسر میں کاریالت محلہ مجدود کو دھمکی دی آج صبح آجانک پانچ نکاب پوش بدماشوں نے ایس ڈی ایم دفتر پر حملہ بل دیا بدماش فائرنگ کرتے ہوئے دفتر کے اندر گئے اور ایس ڈی ایم کے چیمبر میں توڑ پھوڑ کی اور باہر مکر کر ان کے وہان کے بھی کانچ پھوڑ دیئے کٹنا کے سمیں ایس ڈی ایم آنیل سپکالے اپنے دفتر میں موجود تھے میں دیکھا کچھ لوگ ہاتھ میں ہتھیال لے گی آئے یہاں فائرنگ چالو کر دی اور گھائی دیتے توڑ پھوڑ بھی اندھا کائیالے میں گستی ہوئی دیکھا ہم نے مجھے سنچنا ملی کہ یہاں پر تشک پریسر ہے پانچ گوھوں کے دوارا سکر پریسر کے پیچھے جو اس کی سکٹیٹاو سے اس طرف سے تدشتر کارے میں آئے اور پہنچر نے جو ایدیجم کی گاڑی کھری تھی اس کو سلاٹی دردوں سے اس نے سانچ وغرین ایک سولپور کی گئی ہے اور یہ بھی جانکاری مولی ہے اگر بھی کچھ گولی چالن بھی ہوا ہے اور ہلاکہ اس میں کوئی حقاقت نہیں ہوا کتے ہیں گٹنا کی سوچنا جیسی پولیس کے عالی عدکاریوں کو لگی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی جان شروع کی گٹنا کے سمیں بدماشوں نے مالی کو بھی دھمکایا اور فرار ہو گئے اس سب کے پیچھے بھوم آفیاں کا ہاتھ مانا جا رہا ہے اس دیم صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ اپنے چمبر میں کام کر رہے تھے اور قریب آٹھ پچاس پہ وہ آفیس آئے تھے اس ٹائم میں گھٹنا ہوئی ہے جس میں باہر کھڑی گاڑی وغیرے پھوڑی گئی ہے چمبر کا کانچ وغیرے پھوڑا بھی آئے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائر بھی ہوئے کہ اس سمبند میں جانچ کاروائی کی جا رہی ہے جو جو لوگ اوپر ستے تھے ان کے بیان بھی یہ جا رہی ہے انڈویسٹی گیشن میں جو بھی آئے گے تک تھی ان کے آدھار پہ آرگے کاروائی کی جا سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز